جہن نمسکر دوستوں میں ویراد چودری اور سواگتہ آپ کا ہماری یوٹیوب چینل کمانڈ اوکیڈمی میں دوستوں آج کا یہ ویڈیو اسپیسلی میں بنا رہا ہوں کی جو گلس ہے ان کے لیے سی آئی ایس اپ سی آر پی اپ یا ایس ایس بھی ان تونوں میں سے کون سی فورس ان کے لیے سب سے بیٹر ہے دوستوں کیونکہ کئی میرے پاس کمنٹ آتے ہیں یا انسٹاگرام پر میسیج آتے ہیں سر ہماری فرس روز گلت ہو گئی ہے ہمانے ایس ایس بھی بھراتا یا ہمارے کو آئی ٹی پی بھی اس میں سی آئی سپ میں جانا تھا یا ہم کو سی آر پی اپ میں جانا تھا ہم نے یہ گلتی کر دی اب یہ پوسٹ چینج ہو جائے گی کیا ہوگا تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کی ان میں سے سب سے بیسٹ کون سی ہے آپ کے لیے سب سے اچھی کون سی ہے تو یہ پورا کا پورا ویڈیو اونلی لڑکیوں کے لیے دوستوں جو نئے دوست میرے سے جھوڑ رہے ہیں اور آنے والے اگزاموں کی جو لڑکیاں یا لڑکے میرے بھائی جو تیاری کرنے والے ہیں تو میرا دوسرا چینل فوجی میں تکیڑ بھی جس کا لنک میں ڈسکریپسن میں دے دوں گا اور میرے چینل کے ساتھ اٹیج بھی ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اس پر آنے والے دو چار دنوں میں میں میرے تو ریزنگ کی کلاس شروع کرنے والا ہوں دوستوں تو آپ ادھر جا کے اس ٹاڑی ہی میرے ساتھ کٹ رکھتے ہیں دوستوں تو میں بتا دوں کہ جن کی CRPF فشویس ہے یا SSD فشویس ہے یا CSF فشویس ہے بہت سارے میں کمنٹ دیکھے ہیں جن میں یہ میرے کو کمنٹ کرتے ہیں یا انسٹا گرام پر میرے کو بلتے ہیں کہ سر ہم نے ہم کو CSF نہیں ملے گی تو ہم کو SSB مل جائے گی SSB کیسی فورس ہے یا CSF کیسی فورس ہے آپ کو بتا دوں آپ کو پتا ہے چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکیاں آپ نے دیکھیں ہوں گے ایرپورٹ ایڈیو پر یا میٹروں میں لڑکیوں کی بھی سیمی ڈیوٹی ہوتی ہے اور لڑکوں کی بھی سیمی ڈیوٹی ہوتی ہے اب کچھ میری بینوں کو ایسا لگتا ہے جن کو سی آر پیپ ملنے والی ہے وہ نقس لائیڈ ایریا میں میں ان کی ڈیوٹی لگ جائے گی یا کشمیر میں ان کی ڈیوٹی لگ جائے گی اتنے ہارڈ ایریا میں تو کیسے ڈیوٹی کریں گی یہ اتنا ٹف ایریا نیچ سلائیڈ ایریا جو ستیس گھر جارکن کا جہاں پر سی آر پیپ کر سب سے زیادہ کامہ جیسے کوبرا بٹا لینے کچھ یہ بھی بولتے ہیں کہ سر کوبرا میں کمانڈو لڑکیاں بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی تو بن سکتی ایسا کوئی بات نہیں لیکن ہاں الگ سے کوئی کوبرا بٹا لینے لڑکیوں کے لیے ابھی نہیں بنی ہے جب کوبرا میں کچھ لڑکیاں پوسٹڈ ضرور ہوتی ہے دوستوں تو ہی الگ سے کوئی بھی ابھی بٹا لینے کوبرا میں لڑکیوں کے لیے بنی تو جن کو کئیوں کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ جو سی آر پیپ میں جو لڑکیاں کونسٹرپ کی روپ میں جو بڑھتی ہو رہی تو ان کی ڈیوٹیز کیا ہوگی اور ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے یا کشمیر میں ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے تو میں بتا دوں کہ ڈیوٹی تو آپ کو سبھی کو سبھی جگہ کرنی پڑتی ہے لیکن آنکس ڈیوٹی میں آپ کی زیادہ ڈیوٹی نہیں لگتی ہے زیادہ تر آپ کی پیس ڈیوٹی ہوتی ہے لڑکیوں کی جیسے گروپ سینٹر ہو گئے یا مہیلا بھٹالیا نے الگ سے بن رکھی ہے ان میں ڈیوٹی ہوتی ہے جو ڈلی اجمیر ان ڈیوٹی ہوتے ہیں باقی ان کے علاوہ کچھ لڑکیوں کی ڈیوٹیز یونیٹوں میں لگتی ہے تو وہاں پر جیسے لیب ٹیکنیشن کے ساتھ میں اٹیجمنٹ یا اوپیس میں ڈیوٹی لگتی ہے یا جو گروپ سینٹر ہوتے ہیں یا ٹریننگ سینٹر ہوتے ہیں ان میں ڈیوٹیز لگتی ہے ان کے علاوہ جو ہائیلائٹڈ یا بہت ٹیفیکلٹ ایریاں جہاں پر جوان ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں ہیں کم ہی ڈیوٹی لگتی ہے یا کسکر میں کچھ لوگ així بے donc آپ کی že shore layer ڈیوٹیاں کاس میر میں نہیں لگتی چاہیے اس شارع خان کا جہاں آپ کی پیٹ اٹرولینٹ یا آرپی ٹی لیسے قش李 میں ہائła ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں پر صورت ہے لیکن جاaround جو ہیں پ이�اف گ dinosaur ہوتے ہیں ان کے اندر ہی پوسٹ اس اللہ کے نے علاوہ里 occupیں وہ کیا جرام کی nenhumyr نہیں ماتا ہے وہاں پر 774 سنٹر ہوتے ہیں ان کے اندر ہی پوسٹڈ ہوتے ہیں الگ سے باہر ڈیوٹیاں میں نہیں جاتی ہے لڑکیاں جو جیسے کوئی وہاں پر یونٹ ہے تو اس کا اگر یونٹ میں کسی کی پوسٹی ہوئی ہے تو وہاں پر جو منسٹرل سٹاپ اس کے ساتھ میٹیز میں ڈیوٹیاں اوپیس ورک یا اس پرکار کے ورکوں میں ہی ڈیوٹی رہتی ہے یا جیدہ تر جو ڈیوٹی رہتی ہے وہ ٹریننگ سینٹر ہوئے یا جو گروپ سینٹر ہے اس پرکار کے جو بڑے بڑے سینٹر ہے انہیں ہی ڈیوٹی ہوتی ہے باہر نکسلیوں کے ساتھ میں جنگل ڈیوٹی نہیں کرتی ہے لڑکیاں جنگل میں ڈیوٹی کے لیے جاتی ہے تو نکسل یا کوبرا ٹیم یا شیئر پیپ کی ٹیم کے ساتھ باہر ڈیوٹی نہیں جاتی ہے تو یہ کہیں بینوں کے ایک سن تھے کہ شیئر پیپ ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ شیئر پیپ اتنا مطلب لڑکی جو اگر فورس کی میمبر ہونے کے باؤج بھی اگر یہ بولتی ہے کہ میں کسی سے کم ہوں تو آئی تنگ یہ سب سے بیڑ بات ہے کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا ہے اور فورس کے میمبر مرنے کے بعد میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو اتنی ٹریننگ مل جاتی ہے تو آپ کسی سے بھی لڑا لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہے لیکن پھر بھی میں بتا دوں کہ آپ کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ سیٹی میں ڈیوٹی ہوتے ہیں جیسے سب کی ڈیوٹی ہوتی اسی پرکار کی آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے الگ سے آپ کو نکس لائیڈ ایریا میں ڈیوٹی کے لیے پوسٹڈ نہیں کرتے ہیں بہر ٹیموں کے ساتھ آپ نکس لیوں کے ساتھ میں جب جنگل میں جو ٹیمیں جاتی ہیں ان کے ساتھ آپ کی ڈیوٹی نہیں جاتی ہے کشمیر میں جو آتنگیوں کے لوگا لیتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کی ڈیوٹی بہر زیادہ نہیں لگتی لگتی نہیں ہے زیادہ میں نے بتا دیا کہ گروپ سینٹر ہو گئے یا جو ٹریننگ سینٹر ایٹی سینٹر ہے اور بڑے بڑے جو بھی چینٹر ہے ان میں ہی ڈیوٹی امنیسٹر رسطہ پہ یا ہوں جو اپنا گرب منترا لے کی جو ادین جو میں ہوتا ہے سی ایر پیپ کا ہیڈگوارٹر وہاں پہ سی جیو ان پرکار کی جگہیں پہ ڈیوٹی لگتی ہے تو کئیوں کی ایکیوشن تھے تو ان کے لیے میں بتا دوں ساتھ یہ بات کرتے ہیں ایس ایس بی ایس ایس بی میں بھی کچھ لڑکیں ایسے بولتے ہیں کہ سر ہماری ڈیوٹی کہاں آئے گی یا کہاں نہیں آئے گی تو زیادہ تر کچھ گھبرانے کی بات کی ہماری ڈیوٹی کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے کہ ایس ایس بی صحیح فورس ہے یا شہی سب صحیح فورس ہے تو شہی سب کی ڈیوٹیاں تھا آپ کو پتائیے میں نے ڈیوٹیاں بتا دیا کہ آپ کی ایسی پرکار کی ڈیوٹی ہونی ہے جو آپ نے ڈیوٹی جو ڈیوٹی کرتے ہیں وہ ڈٹی آپ کے نہیں لگتی ہے جو مہلہوں کے اس آپ سے ڈیوٹیاں یا مہیاں لاười لوگوں میں ہے تو انہی میں آپ کی ڈیوٹی لگتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ سترا سیما بل بہت ساری جو میری بہنیں ان کو یہ نہیں پتا کہ اس ایس بی ڈیوٹی کیا کرتی ہے یا کون سے اللہ میں ڈوٹی کرتی ہے یا ان کی ڈیوٹی کہاں ہوگی تو میں بتا دوں ڈیوٹی ہے کہ ان میں سے آپ کو پیریجن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون فورس دونوں کی سامانی ڈیوٹی ہوتی ہے آپ کی ڈیوٹی بلکل سامانی ڈیوٹی ہوگی SSB کا جو مین جو آپ کے ڈیوٹی ہوتی ہے وہ یہ جو جس پرکار سے اسی پرکار سے آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے میں نے بتایا جیسے گراؤنڈ میں جو گراؤنڈ یا ٹریننگ سینٹر گروپ سینٹر ان سینٹروں کے ساتھ ساتھ جو ڈیوٹی دی جاتی ہے جیسے کہیں ڈیلوے یا میٹرو ان پرکار کی کہیں سینٹر میں ہی ڈیوٹی ہوتی ہے ٹریننگ سینٹر ہوگئے گروپ سینٹر انہیں ڈیوٹی ہوتی ہے کوئی سپیشل ڈیوٹی کے لیے باہر سے نہیں جاتی ہے تو آپ کو گھبرانے کی جورت نہیں ہے سبھی ڈیوٹیاں اپنی جگہ نورمل ہی ہے تو آپ کو کمپیریزن کسی بھی ڈیوٹی کا کسی بھی فور سے کمپیریزن کرنے کی جورت نہیں ہے بہت سارے لڑکیوں کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ جو آپ نے سنا تو آپ بہت سارے چلنے کی چکر میں ہے کہ ہم کو سی ایس اپ نہیں ملی تو ہماری ڈیوٹی پتا نہیں کیا ہوگی یا کیا نہیں ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں کہ جس پرکار سے آپ کی سی ایس اپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے اسی پرکار سے سی ایس اپ کی ڈیوٹی اسی پرکار کی ہوتی ہے تو آپ کو گھبرانے کی بلکل ہی جورت نہیں ہے باقی ان میں سے بیٹر فورس کون سی ہے تو یہ کہنا بہت مسکل ہے کیونکہ اپنی جگہ سبھی فورس اپنے آپ بیٹر ہے اور آپ کی سی ساب سے بیٹر لیں گے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ سبھی کی ڈیوٹی میں نے بتا دیا کہ ڈیوٹی کا جو سیڈیول ہوتا وہ یہ ہوتا ہے نورملی آٹھ گھنٹے ڈیوٹی سولہ گھنٹے ریسٹ آپ سی ایس ایس میں جاؤ گے اس میں الگ طریقے سے ڈیوٹی ہوتا ہے آٹھ گھنٹے لگاتا ہوتی ہے سی آر میں آٹھ گھنٹے لگاتا ٹیوتی نہیں ہوتی ہے اس الڈیوٹی میں آٹھ گھنٹے لگاتا ٹیوٹی ہوتی ہے لیکن ڈیوٹی ہوتی 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 ہے انہیں ہے تو ستنہیں ہی جواتیüzelہ جو بیٹرن ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے تو آپ کو اس کے لیے بلکل ہی گھورانے کی جورت نہیں ہے کیا آپ اگر اپ BLACK میں آپ کا سلیچان ہوتا ہے ایس ایچائے بھی ہوتا ہے یا سیہے Bus میں سیلیکش نہ ہوتا ہے یہ تو آپ کے فرس سوچ پر ڈیپینڈ کرے گا آپ کے نمبر پر لیکن ہاں گھبرانے کی جورت بلکل بھی نہیں ہے اور یہ نہیں کہ سی آر پیپ کے بارے میں آپ نے کار پر شنا ہوگا کہ سب سے زیادہ لوہ لیتی ہے فور نقسلیوں سے یا آتموادیوں سے تو آپ کو بھی آگے جا کے ان سے لوہ لینا پڑے گا تو ایسا نہیں ہے آپ کی جو ڈیوٹیز ہوتی ہے کچھ معنی میں جو سی آر پیپ جو لڑکے ہیں ان سے تھوڑا سی کم ہوتی ہے अलग سے آپ کی بٹالینے ہوتی ہے انہی میں آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان علاقوں میں آپ کی ڈیوٹی آج بہت ہی کم ہوتی ہے تو آپ کو گھبرانے کی بلکل ہے جورت نہیں ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اس کے علاوہ اور آپ کے کوئی ڈاؤٹ بچیں تو ضرور ڈسکرپشن میں کمنٹ بوکس میں لکھنا جانا جہن جہب